سلام علیکم سٹوڈنٹس میں آنا ہوں فہیم اے بھوب ہے میں کسی سی میمبر ہوں اور ایک ملٹی نیشنل میں ایز ای میرنجر فائنانس ان ٹیکس ایشن کام کر رہا ہوں ایکسل ٹیکس اور سیب کی ٹیچنگ بھی کرتا ہوں آج کا جو یہ ویڈیو ہے اس میں آرڈی اس کے اوپر پہلے ایک ڈیٹیل لیکچر میں بنا چکا ہوں ہاو ٹو چیک دا ٹیکس ویڈ آن یور انٹین اور سین ایسی نمبر تو اس کے اوپر کافی لوگوں کے کافی سٹوڈنٹس کے کمنٹس تھے کہ ہم اس میں چیک کرنے میں بھی کنفین ہو رہی ہے کہ کچھ سال کا ڈیٹا رپورٹ ہو رہا ہے کچھ سالوں کا ڈیٹا رپورٹ نہیں ہو رہا اور سم ٹائم ڈیٹا کم رپورٹ ہو رہا ہے تو اس کو پر میں ایک چھوٹی سی کلیریفکیشن ہے ایک چھوٹی سی چھوٹا سا یہ جو لیکچر ہے اس کو پر ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم نے کیوں کلی جو انفرمیشن ہے وہ صحیح طریقے سے کیسے چیک کرنی ہے تو یہ اگر اس سے پہلے اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو یہ جو لیکچر تھا ہاو ٹو چیک ٹیکس پیڈ آن یور انٹین اور سین ایسی نمبر فرام ایبی ایر ویب سائٹ تو پانچ گس کو یہ جو لیکچر تھا میں نے اپلوڈ کیا تھا اس کو لازمی دیکھیں اس کے بعد اس لیکچر کو دیکھیں تاکہ آپ کا جو کونسپٹ کو کلیر رہے تو میں نے سب سے پہلے ایک جو ایبی ایر کا جو آپ کا لاغن ہے اس میں ہم اپنی لاغن میں اس کو آئرس کے اندر آکے لاغن کریں تو یہ آپ کے پاس ہوم پیج آ جاتا ہے تو اس میں اس لیکچر میں بسیکر ہم یہ سیکھیں گے میں تھوڑا سا رپیڈ کر لوں کہ اگر آپ پہلے اس سے پہلے انفیومیشن اویلیبل نہیں تھی کہ اگر آپ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں تو اگر کوئی آپ کے سین ایسی اینٹین پہ ٹیکس جمع کروا رہا ہے تو ہمیں پتا نہیں تھا انٹیل انلیس ہمیں وہ سی پی آر نمبر دیا جاتا تو سی پی آر سے ہم چیک کرتے کہ ہمارے نام پہ کتنا ٹیکس جمع ہوا ہے تو اگر آپ کو سی پی آر نمبر ہی نہیں ملا تو آپ کو پتا ہی نہیں تھا کہ آپ کے نام پہ ٹیکس کتنا جمع ہوا ہے تو اب اب بی آر نے کیا کیا کہ آستہ آستہ چونکہ جو سسٹم ہے ری فارم ہو رہا ہے جو سوفیر ہے ان کا جو انٹرنل ویب سائٹ ہے وہ اپڈیٹ ہو رہی ہیں ڈیلی دن بھر دن کوئی نہ کوئی شینکز آ رہی ہیں زیادہ یوزر فرینڈلی یہ جو سسٹم ہو رہا ہے تو اس لئے انہوں نے ایک اپشن ایڈ کر لی مائی ایس مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم کے نام سے تو اس میں جو انفرمیشن سینٹر ہے وہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد پیمٹس ڈیٹیل آ رہی ہے یہ جو تین ٹیب ہیں فارن ایسٹ ڈومیسٹک اور فارن کرنسی ڈومیسٹک یہ جو ہیں یہ بھی کچھ لوگوں کے اپڈیٹ ہو گئے ہیں کچھ کے بھی اپڈیٹ نہیں ہوئے لیکن یہ سسٹم ابھی ان پراسس ہے اس کے بعد آپ اس ڈیٹیل میں آئے تو اب یہاں پہ آ کے پہلے ہم نے سیکھا تھا کہ ہم یہاں پہ سیکشن لکھتے تھے کہ لیٹسے ہم نے one 49 کا سرچ کرنا ہے تو ہم یہ لکھے ہم سرچ کرتے تھے تو سارے آپ کے پاس آتے تھے تو میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ آپ اس کو کلک کرنے کے بعد سرچ کریں تو آپ کے پاس آپ کے پاس جو سارا ٹیکس ہے وہ وہاں پہ ریپورٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سرچ کرنا ہے تو ٹیکس پیریٹ دینا تو ٹیکس پیریٹ دے دیں اگر نہیں دینا تو پھر بھی وہ آپ کو یہ شو کر دے گا لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایک سیکشن سلیک کرنا پڑتا ہے اگر آپ کے انٹین پہ دو تین چار جگہ پہ ٹیکس جمع ہوا ہے یا آپ کے بزنس پہ کافی لوگوں نے 153 کا بھی کروایا ہے 155 کا بھی کروایا ہے کمیشن کا بھی کروایا ہے تو پھر ان کو ایک ٹائم لگتا تھا اور انفرمیشن پوری رپورٹ نہیں ہوتی تھی تو اب اس کا جو سیمبل سلوشن ہے میں دوبارہ اس کو بند کرتا ہوں ہم دوبارہ امی ایس پہ کلک کرتے ہیں انفرمیشن سینٹر میں آتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جسٹ پیمنٹ ڈیٹیل پہ آنا ہے اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے نہ آپ نے سیکشن لکھنا ہے نہ ڈیل لکھنی ہے کچھ نہیں کرنا آپ نے جسٹ آکے آپ نے سرچ پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے جتنے بھی ٹیکسز ہوں گے سارے وہ آپ کو رپورٹ کر دے گا اب اس میں ایک دوسری پرابلم یہ آ سکتی ہے کہ اس میں چونکہ پیڈ نمبر بہت زیادہ ہو سکتے ہیں یہاں پہ چلو دو ہے لیکن اگر زیادہ ہوں تو اس کو کیسے چیک کرنا ہے وہ بھی ایک پرابلم ہے کہ آپ کیسے اس کو انفرمیشن کو دیکھیں تو اس لیے سیمپل سی ایبی آر نے ایک آپشن دے دی یہ ایکسل کی فائل ہے یہاں پہ آپ کلک کریں تو یہ آپ کے سامنے ایک فائل ڈاؤنڈ ہو جائے گی اب جیسے ہی آپ کے سامنے ایک فائل ڈاؤنڈ ہوگی تو اس نے سٹارٹ سے لے کے آپ کے نام پہ جتنا بھی ٹیکس جس ٹیکس پیڈ میں بھی آ رہا ہوگا وہ اس نے شو کر دیا کہ یہ آئی ڈی تھا یہ سی پی آئی نمبر ہے یہ دولنگ ایجنٹ ہے یہ اس کا نام ہے اور اس سیکشن کے کارڈنگ لیے ٹیکس جمع ہوا ہے اب اس کے بعد آپ نے ہی کرنا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ نمبر میں کنورٹ نہیں ہوں گی مطلب اس کو نمبر میں ہم نے کنورٹ کرنا ہے تو آپ نے سب کو سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ سائٹ پہ آپشن آتی ہے ایکسل کے یہاں پہ آپ نے نمبر پہ کلک کرنا ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس سے پہلے تو آپ دیکھیں تو یہ صرف کاؤنٹ شو کرے گا نیچے لیکن جمع نہیں دکھائے گا آپ کو تو ایکسل میں چونکہ کام کرنے کے لیے آپ کو نمبر کی ضرورت ہے تو اب آپ نے سارا ڈیٹا سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کو کنورٹ نمبر کرنا ہے اور اس کو کرنسی فارم میں کومے میں لے جانا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ سارا ٹیکس آگیا کہ ٹوٹل ٹیکس جو پیڈ ہوئا ہے وہ فورٹی تھاؤزنڈ ہوئا ہے آپ ایزی لی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کس کس سیکشن میں یہ ٹیکس جمع ہوئا ہے تو یہاں پہ آپ نے فلٹر لگایا اور آپ یہاں پہ کلک کریں تو آپ کے سامنے دو ہی سیکشن آ رہے ہیں یہ فنکشن ان گیترنگ کے اوپر جمع ہوئا ہے کوئی انہوں نے فنکشن دو سو ستیس دی کے گینس ایڈوانس جمع ہوئا ہے اور دوسرا سیلری کے گینس جمع ہوئا ہے تو ایزی لی آپ یہ ریکنسلیشن کر سکتے ہیں تو اگر یہاں پہ کوئی اور سیکشن بھی ہوگا تو وہ بھی ایزی لی رپورٹ ہو جائے گا تو آپ ایزی لی چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا کتنا ٹیکس جو ہے وہ جمع ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک سیمپل سی انفرمیشن ہے بڑا ایزی لی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کوئی زیادہ فرمیلٹی میں کوئی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے صرف کلک کرنا ہے میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ جسٹ آپ نے آنا ہے فیمیڈ ڈیٹیل کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے ساری جو چیزیں ہیں وہ رپورٹ ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے ایکسل کی فائل ڈاؤنڈ کرنی ہے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے ٹیکس پیڑڈ بھی آ جاتا ہے تو اس ٹیکس پیڑڈ کو بھی اگر آپ دوبارہ دیکھیں تو میں دوبارہ ڈاؤنڈ کرتا ہوں تو یہ ٹیکس پیڑڈ بھی آپ ایزیلس لیک کر سکتے ہیں کہ کس ٹیکس پیڑڈ آپ کو ڈیٹا چاہیے تو یہ دیکھیں یہ ٹیکس پیڑڈ بھی آ رہا ہے تو یہاں سے ٹیکس پیڈلز بھی آپ ڈیٹا نکال سکتے ہیں تو یہ ٹونٹی ون کا بھی دکھا رہا ہے ٹونٹی ٹونٹی کا بھی دکھا رہا ہے اور ٹو زیرو ون نائن کا بھی دکھا رہا ہے یعنی کہ جو ڈیٹا آپ کے نام پہ جس جس پیڈلز پہ جمع ہوگا یہ رپورٹ کر لے گا تو اس سے پہلے میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ لیکچر لازمی دیکھ لیں اس میں کچھ میں نے ڈیٹیل سے چیزیں بتائی ہوئی ہیں لینی ہے تو ویڈس ایپ نمبر میرا ویلیبل ہے لسٹ آف کانٹنٹ بھی ویلیبل ہے کہ ہم نے کس طرح پڑھنی ہے کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں وہ ساری آن لین کلاسیز ہیں آپ اس پہ ویڈس ایپ یا کال کر سکتے ہیں ہمیں فردہ ڈیٹیل چینل کو لائک اور سسکرائب لازمی کریں تینکیو وری مچ